بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی مفتی عظم کون سا وظیفہ کرتے ہیں علامہ ابن عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے ہر قسم کے شر سے تحفظ اور آفیت پانے کے لیے ساتھ ساتھ پر عمر رہنے کے لیے انسان اللہ رب العزت سے کامل کلمات کے پناہ صبح اور شان تین تین مرتبہ اللہ سے مانگے اور کہے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام تر مخلوقات کی شر سے اس لیے کہ ایسی روایات ثابت ہیں جن میں ان الفاظ کو آفیت کا سبب قرار دیا گیا ہے اس طرح صبح اور شام کو یہ الفاظ بھی پڑھیں بسم اللہ 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 کے نام سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں اس کے نام سے کوئی بھی چیز آسمان یا زمین میں تکلیف نہیں پہنچاتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو شخص بھی صبح کے وقت تین بار یہ الفاظ کو پڑھیں تو اس کو شام تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور جو شخص شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی موسیقی